تحریک انصاف نے آج ڈی چاک پر احتجاج کی کال واپس لے لی ہے حکومت کی جانب سے بانی پی ٹی آئی کے طبعی معاینہ کرانی کی پیشکش قبول کرتے ہوئے احتجاج موخر کر دیا ہے چیرمن پی ٹی آئی بیسٹر گوھر کہتے ہیں کہ احتجاج کی کال واپس لینے کا فیصلہ سیاسی کمیٹی کے جلاس میں کیا گیا وزیر داخلہ موسیر نقوی نے پیمز اسپتال کے ڈاکٹر سے آج بانی پی ٹی آئی کا طبعی معاینہ کرانی کی پیشکش کی جس کے بعد پیشکش قبول کرتے ہوئے آج احتجاج نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے ہمیں انٹیریر منسٹر نے ایک اشور انصدی ہے کہ کل انشاءاللہ تعالی ڈاکٹر کی ضرور ملاقات ہوگی خان صاحب سے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور پولٹیکل کمیٹی نے یونانیمسلی اس بات کو قبول کیا اور اس کے پیش نظر ہم کل کی احتجاج کو موخر کرتے ہیں مشن آئینی ترمیم پارلمنٹ کی خصوصی کمیٹی کے ساتھویں کیمرہ اجلاس میں تمام جماعتوں نے اپنے مساودے کمیٹی میں پیش کر دیے این پی نے کے پی کے کا نام تبدیل کر کے صرف پختون خواہ رکھنے کی تجویز سے دی پی ٹی آئی ارکان کی دیگر جماعتوں کے ارکان سے گرما گرمی اجلاس بے نتیجہ خاتم ہو گیا مزید احوال اس رپورٹ میں 26 وی آئینی ترمیم اتفاق رائے سے لانے کے جتن خصوصی پارلمانی کمیٹی کا ساتھویں کیمرہ اجلاس ایک اپوزیشن پارٹی کے علاوہ تمام جماعتوں نے اپنے مجووزہ مساودات پیش کر دیے این پی کی اپنے ڈرافٹ میں آئینی عدالت کے قیام کی حمایت چیف جسس کے مدد تین سال کرنا غیر آئینی اور ناقابل قبول قرار خیبر پختونخواہ کے نام سے لفظ خیبر ختم کر کے صرف پختونخواہ کرنے کی تجویز دے دی اجلاس پی ٹی آئی ارکان کی پیپس پارٹی اور این پی ارکان سے گرما گرمی طریقہ انصاف نے تمام آئینی مساودوں پر مزید مشاورت کی تجویز دی جسے کمیٹی نے مسترد کر دیا راجہ پروید اشرف نے کہا یہ ترمیم کسی فرد واحد یا مخصوص جماعت کے لیے نہیں چوبیس کروڑ عوام کے لیے ہے ہم سب کو سنجیدگی دکھانا ہوگی کمیٹی ارکان کے مطابق طریقہ انصاف تاخیری حرب استعمال کر رہی ہے اسے مساودہ پیش کرنے کے لیے سترہ اکتوبر تک کا وقت دے دیا گیا واحد پارٹی جس نے ابھی تک کوئی انپٹ نہیں دی تحریری طور پر وہ پی ٹی آئی ہے نہ تو انہوں نے اپنا کوئی ڈرافٹ دیا ہے نہ انہوں نے جو ڈرافٹ دیے گئے ہیں خرشید شاہ نے زیلی کمیٹی کا اجلاس نہ ہونے اور رپورٹ نہ آنے کا معاملہ اٹھایا وزیر قانون کو اجلاس بلا کر دو روز میں رپورٹ تیار کرنے اور سترہ اکتوبر کو خصوصی کمیٹی کے آٹھ میں ان کیمرہ اجلاس میں پیش کرنے کا کہہ دیا